موسیقی 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 جس کے نام کے ساتھ سیفی لگتا ہے تو مسجد میں موجود ہے تو بیٹھ جائے ایک بورے والا عارف والد ہے ایک ملنگ جس رو جانتا ہی کوئی نہ ہوئے جناب اپنے پرائیاں دے اطاع بچ ہوئے جو بھی نکڑ کے پاں کٹے تھے رابع سنی فکڑ کے جناب بھوجی سریعتیں اس دیش پلائے گا ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نقش چہری ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دل گیری ایک فقر ہے شبیری اطبال کہتا ہے ایک فقر امام حسین دی طرح سب کچھ چھڑ کے کربلا جانا لوگ حج وست عرسان امام صاحب حج چھڑ کے کربلا جانا ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری میریہ سے مسلمانی سرمایہ شبیری سارا کچھ جمع کر کے لیاو جو کچھ کرو آخر دےئیے کہ جناب مغز قرآن روح ایمہ جانے دی ہست ہو پہ رحمت اللہ عالمی جت ہو کچھ جمع مرضی کر کے لیاو سارا کچھ جت ہو جمع تفریق کر کے لیاو کہ اگر حضور دی ذات کھڑی اور ساڑے سارے واسطے اقبال کہا گیا ہے نا بزرگان واسطے اور جڑے مزار شریف کے اندر لیٹے ہوئے ہیں نا واسطے بھی اقبال کہندہ دین اگردت پختہ بے آدھا بیش اقبال کہندہ آئے خوشکیں کو نہ بیٹھی اور انہوں کو نہ بیٹھی دین اگردت پختہ بے آدھا بیش دین بقیدت صحبت اربا بیش اقبال کہندہ دین اگر سکھنے ہی نا تو انہا اللہ والے کوڑا کے سکھیں انہا دیکھت مجھ بے کے سکھیں پھر انہوں دین نہیں سکھانگے پھر انہوں دین جہاں گیر جہاں پان اور جہاں آرہ بنا دیں گے پھر انہوں دسنگے کہ گرس میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ سہرہ نشی کیا تھے کہ انہوں نے تسلسلے جڑا اسلام لے گیا قیامت تک چودہ سو سال تک اس نے رہنا اور انہوں نے تسلسلے اللہ تعالیٰ نے خانکاوہ اس واسطے نہیں رکھی ہیں خانکاوہ سے بڑے رجال پیدا آئے بڑے بڑے رجال آخری با آئے اے ماؤتی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی درگاہ کی چٹھائییں گھڑی جاری ہیں آپ کی درگاہ کی چٹھائییں گھڑی جاری ہیں میں مجھے کہا کہ اردو میں بات کرنی ہے آپ کی درگاہ کی چٹھائیاں جھاڑی جاری ہیں تو تیمور لنگ بڑا دعلم بادشاہ وہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ حضرت شیخ باؤتی نقشبنگ چٹھائیوں کی درگاہ کی چٹھائیاں جھاڑی جاری ہیں تو اس نے کھڑے ہو کر کیا کیا اس نے وہ جو گرد و غبار کی نا اندر لینا شروع کر دیا امام ربانی نے فرمایا تیمور مرد با ایمام اس کمیر جنود اس فقیر حرم اس فیضل سبیل اس کے ہداروں مقام یہ کبھی فیضاباد میں چلتا ہے کبھی جناب دادا صاحب سے چلتا ہے کبھی جناب بابا جی کے قدموں سے چلتا ہے اس کے ہداروں مقام ہیں یہ جناب اشک اشک ہے یہ اشک ہو تو پھر جناب مکہ کی گلیوں میں اترت بلال کو لٹا کر مارا جاتا ہے ایک زبان سے آہد آہد تر صدا بنا گرتی ہے اور جناب میرے اشک ہی ہو تو پھر بلال کو ابھی کی چھت کیوں پر جاتا ہے اس فیمیلی جنود اس کے ہداروں مقام یہ اشک میں کوئی تجریب کرنے کے لئے یادی نہیں دی کوئی مقصد نہیں تو صرف حاضر ہوا تھا کہ میں جا کر وہ دیکھ کر آؤں جن کو حضور صحی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لئے چون لیا گیا جن کی گربانیوں کی داستانیں پید آباد سے شکھ ہو کر اور جناب مزیر آباد تک آتی ہیں جنہوں نے ہر میدان میں صرف نعرہ لگنے کی دیر کی اپنا تن مند سب کچھ لے کر آئے میں صرف ان کو سلامی کی ترپیشن میں کیا ہوں کوئی مقصد نہیں کوئی بات نہیں کوئی سیٹ نہیں کوئی سیاست نہیں کوئی سب کچھ پڑے اس بنامے میں نہیں بناو ہمارا کو مقصد یہی ہے کہ حرود کا نام بلند ہو جائے اور یہی مقصد ہے کہ بابا جی ہمیں بتا تک ہیں رہے گا یوہی امتہ رہے گا یوہی امتہ رہے گا یوہی امتہ ایک جن ہے میں آیا پر دلیلہ کو نہ کہ اگر نارم میرے چخصہ بھی لگیا یعنی نارم میرے بدار کرنی لگا ہاں زندہ میں بھی لگئی شورش اپنے جنگوگی اب سنگ مدعوہ حیثہ شخصہ سری کا ہم نے تو جناب جیل کی سلافوں کے پیچھے دیواروں کے پیچھے بھی آپ کی کنڑ رہے لگنے دی اسلام تو بڑا بلند ہے نا ہم نے کہا ہمارا کارپون جو دلیل ہو کر کھڑا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ دلیلوں کی وجہ سے ہم دلیل کر رہے ہیں نبیل 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 ہیلی خیل مبارک ہیلی خیل مبارک اور میں سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم جہاں ساری اپنے ختم ہو جاتی ہیں اشک وہاں سے آغاز کرتا ہے اور ایک بات کہتا ہے ایک فکر سکھاتا ہے سیداد کو نصف کے لی کہ جناب شکار کو کاپو میں لانا کیسے ہے وہ شکار جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو وہ کہے بندہ ڈیڑھ سو اے ایسے گھنٹے میں خانی کر آلے گے ماشاءاللہ